السلام علیکم پیاری دوستو آج ہم ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ کس طرح ایک بل کو دو جگہوں سے کنٹرول کیا جائے یہ سرکٹ عام طور پر سیڈیو میں لگایا جاتا ہے یا واشروب میں لگایا جاتا ہے سیڈیو میں اس کا ایک سوچ نیچے ہوتا ہے اور ایک سوچ اوپر ہوتا ہے جب کوئی بندہ نیچے سے آتا ہے تو کیا جا سکتا ہے اور اوپر سے بھی آنا ہو سکتا ہے اسی طرح یہ سرکٹ واشروب میں بھی لگایا جاتا ہے یعنی اگر باہر سے کنٹرول کرنا ہو تو کیا جا سکتا ہے اور اگر اندر سے کنٹرول کرنا ہو تو اسے کنٹرول کیا جا تو یہ سرکٹ بہت اہم ہے اور بنانے کی لحاظ سے بہت آسان ہے بہت آسانی سے بنایا جا سکتا ہے تو آج ہم یہ اس ویڈیو میں ہم آپ اس کو اس سرکٹ کے بارے میں بتائیں گے اور اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے تاکہ آپ اسے سیکھ سکیں اور اپنی لیہ خود جو ہے وہ بنا سکیں یا مرمت کیا جا سکیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پیارے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب بٹن دبن سرکٹ کی ڈائیگرام ویڈیو کے آخر میں دیا کیا ہے کوئی سمجھ نہیں آیا ہو تو اس کو دیکھر سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں دو سجدرکار ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے دوسریتے ہیں اور یہ کہ تین ٹرمینل ہوتے ہیں ایک سنٹر والا ٹرمینل خامن ہوتا ہے اور یہ اس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتا ہے جب ہم سجھ اس کو اس طرح دبائیں گے تو یہ دو کنیکٹ ہوگا آج جب اس طرح دبائیں گے اب یہ دوسرا ٹو اے سوچ ہے اس کی تین ٹرمینل ہے اس سے جو ہے یہ دو سوچ ہماری سرکٹ میں ہمیں درکار ہے اور اس سے ہم جو ہے اپنا سرکٹ بناتی ہیں جہاں سے بلپ دو جگہوں سے کنٹرول ہوگا ایک سوچ جو ہے سیدوں کی نیچے کی طرف لگتا ہے اور دوسرا سوچ جو ہے اے شروع کرتی ہے تو یہ سپلائی ہے اس سوچ سے ہم اس کو بن کرتے ہیں اور اس سوچ سے اس کو آن کرتے ہیں اس سوچ سے اس کو بھی بہتے ہیں تو اس سوچ سے جو ہے ہم آن کرتے ہیں یہ ایک سوچ جو ہے سیدوں کی نیچے کی طرف لگا ہوتا ہے یہ دوسرا سازو ہے جو سیدوں کی طرف کنٹ کرتے ہیں جو پائر سے گوی آتا ہے تو اس سوچ سے اس کو آن کرتے ہیں اور جو اوپر چڑھتا ہے تو اس سوچ سے اس کو جو ہے آن کرتا ہے وہ واپس آتا ہے تو اس سے آن کرتے ہیں اور اس سوچ سے اسے آن کرتے ہیں اسی طرح دوسرا بندہ ادھر سے آ جاتا ہے تو اس سے آن کرتے ہیں اور اوپر چڑھ کر اسے آن کرتے ہیں واپس آتا ہے تو یہ آن ہو جاتا ہے شیعہ نو کرتے ہیں اور اس سے جو ہے آپ ہوتا ہے